اور سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کے حلقے میں مسائل کا امبار ہے آرڈنج لائن منصوبے کے ملبے سے سیوریس نظام ناکارہ ہو چکا ہے گٹر ابلنے سے تافن پھیلنے لگا ہے جس سے حلقہ مکین شدید ذہنی کوفت پر مقتلا ہو چکے ہیں اسی بارے سے مریض جانیں گے نمائندہ جاگ صادقہ انیسہ دو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صادقہ بتائیے گا کن مسائل کا سامنا ہے شہریوں کو اتنے مسائل ہیں ہم نے بتایا تو اس پر شہریوں کا رد عمل کیا ہے وقت اس کیا ان کا یہ بلکل یہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادقہ کا حلقہ ہے اور یہ جو سامنا باد کا علاقہ ہے جنا کالونی میں میں اس وقت موجود ہوں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اورنج لائن ٹرین نے جہاں پہ بھی یہ جس منصوبے نے اتنی زیادہ مشکلات لوگوں کے لیے کھڑی کر دی ہیں جہاں پہ جانوں کے مسائل لیکنے میں آئے ہیں کہ لوگوں کی امواہ تو یہ وہی پہ سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اس کا جو ملبا ہے وہ اس نے سیوریج کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور جس وقت میں جنا کالونی میں کھڑی ہوں یہاں کے لوگوں کے گھروں تک میں گھٹر اُبلنے لگ پڑے ہیں جس کی وجہ سے شدید قسم کی جو مشکلات ہیں کہ گھٹروں کا پانی باہر اُبلنے لگ پڑے ہیں گھر کے اندر پہلے آنے لگ پڑا تھا سارا جو ایریا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں سارا یہاں پر پانی کھڑا ہے اور اس کے بعد یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو آفیس ہے بلکل اس کے آفیس کے سامنے یہاں پر کھڑا اور پانی ہی پانی ہے اور اس کا حال انہوں نے یہ نکالا ہے بجائے کہ کوئی متبادن نظام کر کے یہاں پر اس کو توڑا ہے اور پارک کے اندر یہ سارا گندہ پانی کھڑا کر دیا ہے جس کی وجہ سے پارک میں جو لوگ ہیں وہ جاں نہیں پاتے ہیں لوگوں نے شام کو واک کرنی ہوتی ہے بچے کھیلتے تھے اس پارک میں ان سب کا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے وہ سب نہیں آتے ہیں اور جو پارک میں پانی چکے کھڑا واہ ہے تو اس کے اوپر دن میں ہی اس نے مچھت دکھائی دے سکتے ہیں اور جیسے کہ ڈینگی کا خطرہ لاہور میں سر اٹھایا واہ ہے پنجاب بھر کی طرح تو اسی طرح یہاں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے انہیں نے کہا ہے کہ ان کے بچے بیمار پڑھنے رکھ پڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو پارک میں کھیلنے کے لئے بھی نہیں بھیجتے ہیں نماز پڑھنے لوگوں کو جانے کے لئے بہت مشکل ہوتا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو پنجاب حکومت کی کارکندگی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکر صدار ایاز صادق کے حلقے میں اور برکل سٹی ڈسٹری گورنمنٹ کے آفیس کے سامنے کہ یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ اگر ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے تو آپ آگے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی پورے علاقے میں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کیا جا رہا ہوگا جی